انشاءاللہ اگلا حصہ انکا حمید مجید اور جل لے دی جڑی ہے دوسری تو برکت اصل طلعہ جاندا زیادت ہے بڑوتری وضنا اللہ کرے یہ سلسلہ ختم نہ ہوئے بڑے زیادتی ہوئے اور دوسرا دوام کہ ہمیشہ اگر یہ اپنے ہونک شاہ بہت بڑھ گئے کلوڑ پتی ہو گیا کل کنگال ہو گیا دوام نہیں لیا اس تو بڑے بھی پہ ہمیشہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے چنانچہ فرمایا اے اثبت وادم ما تیتو منت شریف والکرامہ کہ اللہ جدو سے آکیا بارک اللہ محمد وعالی محمد یہ دعا کی تھی کہ اللہم اثبت اے شائع سے ترہیں قائم روے وادم اور ہمیشہ روے ما تیتو منت شریف والکرامہ جیڑی شان کو اپنے پیغمبر نے دیتی ہے جیڑی عزت دیتی ہے ایک قائمی روے بڑھ دی جائے اور اذا سلسلہ جڑا لا متراہی ہوئے کبھی ختم رہا یعنی یہ دیت پیاری دعا کہ اللہ جے رسول دے حق تیمت اس تو بہتر کوئی نہیں کر سکتے ارے بات آگے بھی تسی سنیں پھر دو رادیاں کئی نمے بندے ہوں تھے کہ درود شریف تو بڑھ کے شرکلی جر کٹنوڑی کوئی شایر نہیں ساری بدقسمت جیوے لوگ اتھے بھی ڈوب گئے حالانکہ درود پاک پاہ میں کسے رانگٹ کوئی پڑے السلام و سلام و راکہ یا رسول اللہ کوئے کی بڑھنا گلت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی اپنے رسول واسطے رحمت منگ دیں رسول کو نہیں منگ دیں کہ رسول تو سب تیرحمت کر اگر دنیا کوئی آدمی اس قابل ہمدہ اور کسے انہوں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیتا ہوں دنیا کو منگیا جائے کہ رسول کریم علیہ السلام بھی لائک سی مگر دعا کی سکھائی دعا دا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی امت منگ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول تو رحمت کر اے شرک دی پردید واسطے اللہ تعالیٰ نے اسکھا سکھایا کہ امت سمجھے پر سارے انتبڑی کالتے دروشری بنا آپنی پڑھنا تے اوزاوی مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول کریم دی شان بڑھا اور اے سلسلہ حدیشہ ترہیں بڑھ دا رہے تو ہمیشہ رہے اے بارک دا بھی ترجمہ مگیا